نبی بحق صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ بن نبی سلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشواہ مانتے تھے عوصبی خضرج بھی اس کی تاج پوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے علاق جب خراب ہوئے تو اس نے پتا کیا کیا جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا سمجھا لیے باتو جھوٹ موٹ کا اور منافقوں کا ایکٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی سلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام معاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مارک اٹھائی تک نوبت آگئی حضرت عمر کے غلام نے کوئی چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دھوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاگ کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے معاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے ماذا اللہ ایسی باتوں پہ کہا کریں بولیں یہ روز برہ کی گفتگو میں عادت بنائیں کوئی ایسی بات کرنی ہو تو ماذا اللہ استغفراللہ کیا کہ کرنی چاہیے اس نے کہا کہ ماذا اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے شور کیا اس نے ہمارے ہاں بھی سیانے بندے ہیں سیانے بندے ہیں پنچائت کے لوگ وہ کہتے ہوں تو اس برادری کے بچے سے ہمار کھا ہے پتہ ہی نہیں چلا جا اسے مار کے آ سر پھاڑا یہ کھا پھوڑ دے اس کا سر اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا یہ اکل مند لوگوں کے مشورے نہیں یہ جاہل لوگوں کے مشورے نراز نہ ہونا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور کا فرمان ہے یہ کن لوگوں کا کام ہے بول کے بتائیں بول کے پڑے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بلکل نہیں دیں جاہلوں کا کام پکارا معاجر سارے کٹھے ہو گئے انسار سارے آگئے جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آگئے اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگے وہ پرانی نڑانیاں پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کی فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے یہ کون سا کام ہے اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے آمین تو کہنا اوہ اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں برادری کیا ہوتی ہے برادری تو تعرف کے لیے اونچ نیچ کہاں سے آگئے کہا میرے رسول پاک علیہ السلام فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو صلح کرائی بعد رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گئے لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہوں اور جا کے انسار مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے تم نے میری بات نہیں نا سنی جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور ماذا اللہ سنمہ ماذا اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقوں میں بیان فرمایا اس نے یہ بات کی ایک سیابیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن نبی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو ماذا اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لیا تلوار نکالی اور دھوڑے حضور نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضور نے فرمایا عمر چپ کر وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیئے چپ کر حوصلہ کر صبر کر دلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلول سے تُو نے یہ کہا ہے کہنے لگا شاوک اللہ میں نے بات ہی نہیں کی نہ اب لوگ کہنے لگے کہ زیاد تو نوجوان ہیں تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں نہیں ولی اللہ علیہ عزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس ہے اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے مومنین کے پاس عزت ہے یہ اکران پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلول غلط کہتا ہے اور حضرت زیاد صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینے کی سرحدہ آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانسار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینے کی ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بھئی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی کہہ ورنہ میں تیری گھردن کاٹ دوں گا بول کہہ حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت کہہ اپنی زبان سے کہہ میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَانَا عَلَىٰ کا ذِكْرَ ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا تو کہہ کہہ تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے عزت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی جہاں اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا عوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو عزت عمر فاروق کہنے لگے سنجھا ہے صل اللہ اتنی اچھی رائے وقت فیصلہ کرتا ہے تدبر سے چلیں دانائی سے چلیں ہیل مپیدہ کریں بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے اُلٹ نکلاتی ہے ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تفسرہ کڑ بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کرتا ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں اوصلہ نہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بیوی نہیں ہوتی تو بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نہ بولو تو اسی پر مہتیں آنکھ ہی شڑے گا ہے وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے آج انہیں باتیں لڑ دینے وہ کوندی نہیں پہنے وجہ کون بنتا ہے جی کیوں بھلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بج سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بج سکتی تھی گھر میں امن ہو سکتا تھا کہتے ہیں جی بڑی بے وکوف ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ سیان ہے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اکل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض وقت اس کی کچھ ایسی ہیں اس سے کسی نے پوچھاتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے جو ان سے بیعث ہے تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی تو پھر کتنا بے وکوف ہے جو پتھر سے سر رکڑ رہا ہے کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے دریاں میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے حلم پیدا کرے بہت ساری ایسے باتیں کرے کہ جس میں اشتہال آئے گا فتہ فر تین نفذ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنے گا اور یہ بات بکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے ان کی ماں اور بات مجھے نہیں بھولتی ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کے بیٹے بتا پرانی اممہ صحیح تھی یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری صگی اممہ یہ سچ بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری صگی امممہ مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تجھیں روٹی نہیں دینی جا دوڑ جا گھر سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوڑ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی تھی پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی پھر میرے موں میں لکمیں ڈالتی تھی جھوٹی تھی پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بھاگتی ہے یہ سچی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے پھر میں منتیں کرتا ہوں پھر روٹی نہیں دیتی پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے اپنی بات پر ڈٹ جاتی ہے اوہ بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تو نے تین جملے کہتے سوچے ہی نہیں تیرا کا گیا تو یہ تو نہیں بیوی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شوہر مل جائے ان پھولوں کی پرورہ شرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تُو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بی بی کی تھی پر تُو تو مرد تھا نا تیرے پاس تو دلیری تھی سٹا فٹی تین طلاق کے جملے کہہ دیئے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو پسند تُو نے مالی بھگا دیا جس نے تیرے گھر کا باگ سے ہنچنا تھا تو بھائی یہ حوصلہ نہیں درجنوں طلاقیں بیسیوں کیس اور ابھی ابھی وہ شایدی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلو اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں صبر نہیں رضا نہیں ہم احساس نہیں کرتے اگر تُو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لئے بہتر سمجھا مجھے دے دیا صحیح ہے میری آزمائش ہے کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے پھر تُو سکھی ہو جائے تیرے لئے جینا آسان ہو جائے پھر تُو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا دلیری دو تین سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے نوکھے واقعات ہوتے ہیں سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لئے ہوتے ہیں جالی ویزے لگوا دیئے حاج کے کسی ایجنٹ نے اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں جالی ویزے لگوا دیئے اور مدے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ائرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے چار آدمی تھے انہوں نے ویزے دیکھا تو کہا نکلی آپ کو واپس جانا پڑے گا اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلیپ آئے میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسوں نہیں تھمتے تھے ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے معمولی سمجھتے ہیں آپ میرے جیسے غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے نہ جا سکے تو پھٹنی کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں گلتی تو نہیں ہو گئی کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی یقین کریں تو بھی پریشان ہو جاتا یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی چار آدمی لہوٹ آئے آلات خراب ہو گئے لوگ رو رو کے کس سے سناتے تھے لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حصلہ دیکھو حضور کعبے کا بھی کعبہ حضور مالک حرم کے مالک مطلق جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو حضور چودہ سو سعبہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے مقامِ حدیبیہ پہ پہنچے تو کافروں نے روک لیا ہم عمرہ نہیں کر دیں تو اور میں خادم اور جو واری سو مالک ہیں چودہ سو سعبہ ہم نہیں امنا کرنے دیتے واپس جائیے سلح لکھی جائے رہی ہے سلح سلح کی شرطیں کیا ہیں مکہ سے کوئی آدمی گلتی سے بھی مدینے چلا گیا مکہ کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تانگ آکے مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تانگ آکے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے اور اگر مدینے سے کوئی شخص گلتی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اتنی سخت شرائط حضرت عمر غصے سے کافنے لگے اسے آبا پریشان ہیں پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا حوصلہ تدبر یہ تدبیر ہے صبر ایک بہترین تدبیر ہے اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے حضور نے فرمایا میں منظور ہے صلاح کرو اور اتنا سخت ہو کہ میں کہنے لگے چودہ سو احرام والے واپس جائیں بعد میں آنا اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے میرے نبی پاک علیقصہ مجھے بتاؤ مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے معاہدہ لکھا جا رہا ہے حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکھنے دیں گے معاہدہ اللہ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہے کیا گیا محمد ابن عبداللہ لکھے حضور نے حضرت علی سے فرما رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو حضرت علی لکھ رہے تھے محمد الرسول اللہ لکھا تھا فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا کسی سے ابھی نے اتراز نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا کہا مجھے کاٹنا حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو تو شیرِ خدا نے کلم چھوڑا ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے مابوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں کاٹنے کوئی نہیں آتے میں مجبور ہوں مجھ سے نہیں ہوتا کوشش کرتا ہوں نہ کلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے میرے حبیب پاک نے کلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا بھائی وقت گزر گیا صلح ہو گئی یہ تدبر یہ حوصلہ یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی اب تو چودہ سو کو مکہ نے نا داخل ہونے دیا لیکن ایک سال ہی گزرا تھوڑا ہی وقت گزرا میرے رسول پاک دس ہزار کو لے کے مکہ میں داخل ہو گئے دس ہزار اس نے فائدہ دیا حکمت کیا تھی تدبر کیا تھا قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا کیسر روم کو ایرکل کو دور دراز تبلیغ پھیل گئی مسلمان لاکھ سے زیادہ ہو گئے ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو دس ہزار کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد الرسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ ہزارہ لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے معبوب کی تدبر نے فقاحت نے اور پھر کمال ہوا چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار کہاں چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار چودہ سو کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے میرے رسول پاک ایک لاکھ چوالیس ہزار کو لے کے حج کرنے چلے گئے رسول نے حج کیا ہر طرف لبائک لبائک کی صدائیں بلند ہوئیں یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے حوصلہ ہے اگر وقتی طور پر حوصلہ کر جاؤ گے جلیری کر جاؤ گے آنے والا وقت آسان ہو جائے حوصلہ نہیں سبر نہیں سکون نہیں دو چار باتیں یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے ماں کو لفل نہیں بھولتے باپ کے روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائشی بڑی دے دی ہے کہنے دے بچے آجیں اے کیے اے کیے اے کیے حوصلہ کریں کیے ماشاءاللہ تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکاکب اگر بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں بڑوں میں حوصلہ نہیں ہوتا نہ بچے میں نہ نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا بولیں کسی میں بھی نہیں چھوٹی سب کو فتوہ مل گیا یہ بچہ ہے ابھی یہ تو بچہ ہے آپ تو سیانے پہ آنے ہیں یہ بچہ ہے کمال ہو گئی ہے کیا مطلب ہے بچہ ہے بچے کو سارا پتا ہے ہر چیز اسو آتی ہے یہ حوصلہ کرنے ہی نہیں آتا اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے وہ کیا بات کرتے ہو گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون اس کو کھڑا کرو اس پی کے سامنے اور اس کو کھو مار تھپڑ اس کے موہ پہ تیرے گرم خون کا پتا چلے غریب کے یہ گلے پڑ گیا اس کو کھڑا کرو اسو چو کے سامنے پھر پتا چلے گا خون کتنا گرم ہے وہاں بلکل چوپ ہے بلکل خموش ہے اور گرم خون اس کا صرف امہ کے لئے جلال صرف رہ گیا اگر گریب گھر کی بیٹی بیا کے لائے تو صرف اس کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہم بڑے سیانے ہمارا غصہ بڑا سمجھ دا ہو رہے ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانہ ہے وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فرن ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے حوصلہ پیدا کریں زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے ہیں حوصلہ کریں مسکرائیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی حضور نے ایک دن فرمایا عثمان اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تُنہیں کعبے کا دروادہ کھول دینا نبی پاک علیہ السلام نے نا ہجرت سے دو چار دن پہلے کہا کہ عثمان در اچھا بھی دو میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے بڑے ٹھنڈے دل سے درہ سننا ادھر دیکھو میری طرف اے دے دیکھئے گھدر میرے بھائی میں نے ایک مندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس اس بات کا کوئی غصہ بولیے اور اگر وہ کہے سارے دمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی پیرہ بولیں میرا گھلہ چپ کر کے آس کے آہ جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی تُنہیں تو دکان اٹھا جہاں سے بند کاری سے کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی ہے کیا مانے اس کا لے کے جاؤں گا جگڑا ہوگا بیس کریں گا عثمان بن طلع سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو کعبہ دیکھنا ہے عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا کتنی سخت بات ہے پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پر صل اللہ علیہ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے اور میں اچھا نہیں دینی نہیں دینی تو حضور نے مسکر آکے اور میری کمر پر تھپکی دی فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دھوں گا عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گھونجا کرتے تھے گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہتے ہیں جس دن پتا چلا نبی پاک دس ہدار کا لشکر لے کے آ رہے ہیں تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے مکہ کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چاہ بھی لے لوں گا پھر جس کو میں چاہوں گا اسے اسے دوں گا عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی وقت گزر گیا حضور آ گئے تواف فرمایا اور تواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤو نا ذرا عثمان کو عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آئے تو دوسرا جملہ کوئی نہیں ساڑے نا کوئی بندہ مشورہ دے ہو دینا نا منیے تیجے کام مونجو جو نے مشورہ دیتا تھی تیجے نا علی غوث پاک بن جاندہ اندھے تنو آکھے حضینا فوراں ہی داتا علیہ جو بھی رہی ہو جاندہ وہ کہ اندھے تنو پتا نہیں میں کٹا بھلی اللہ تیجے نا کر اور بندہ پریشان ہوتا ہے کہاں ملٹو گئے اور لاغوں آکھے جاندہ بھے کھو جی میں آدھے تونوں پہلو یہاں کھیل دی عجیب بات ہے شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بس کر یار اب تو خاجہ مہینو دی نجمیری ہو گیا بس کر مشورہ مشورہ ہی ہوتا ہے کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا فوری طور پر بندہ اٹھ کے نا تو اور ولایت کی چکتھی سیری پچھڑ جائے گا کہے گا میں تو عبدالے وقت ہوں میں کتبے دورا ہوں میں نے تجھے کہا نہیں بس کر یار کئی دفعہ مشورہ صحیح ہوتے ہیں کئی دفعہ صحیح بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے جوان سے ابا نے کہا بار جا کے لڑائی کرنی ہے حضور نے بار جا کے جان کی بظاہر مسلمانوں کو اشکست ہوئی حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے بس ہو گیا جو ہو گیا اب اس میں فٹا فٹ اگلے کو حسلہ دو کوئی ارج نہیں یار نبی پاک سب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلا عثمان آئے تو عثمان کہتے ہیں میں نے چابی دی تو میں تیار تھا میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ بھی نہیں کہا حضور نے چابی لی کعبے کے بہت صاف کیے نماز پڑی واپس آئے فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں لے لو رکھ لو عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی میری طرف ایمان آ رہا تھا وہ چابی نہیں آ رہی ایمان آ رہا تھا میری جانب کہتے ہیں میرے آتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ ہے تو ہیڈ جاری ہو گئے بھائی تدبر عوصلہ صبر رضا ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا گھر کا محول گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھیں گے اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں عوصلہ نہیں ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں وقت کو دیکھیں موقع کو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوا کرتے نظر نہیں آتے ہم غریبی کا رونا روتے ہیں ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن خجور کھائی سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چار پائی پہ ارام کیا ہے حضرت عمر نے کہ حضور کتنی تکلیف ہے فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں تھوڑا سا تو وقت ہے جنت میں جائیں گے ساری نعمت اللہ نے ہمارے لئے تیار کی ہوئی راضی بر رضا راضی بر رضا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہمیں عزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جائیں ذرا ذرا سی بات پر شکوا کرتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ اللہ اکبر خود رب بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تو مجھے بتائیے جب اللہ بیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کے بیمار جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب دو فرشتے بیجتا ہے فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے حالانکہ اللہ سارے جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپس جاتے ہیں رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے پر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پر بڑا ہی راضی ہوں وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تیرے لیے کلیماتِ حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفاہ دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے سے اتا کی ہوئی پہلے سے اچھی سید دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا بھائی جب تو راضی بررزا رہتا ہے راضی بررزا بڑی سادی سی بات ہے بھائی آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت روٹی تو وہ بھی مل گئی اور اس میں لذت ہے وہ سکون نہیں وہ سکون نہیں میری امہ جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی ان کی طبیعت تھی تو میں ایک سر ان سے کہتا کہ امہ جی پکا کے رکھ دیا کرو تو کہتے ہیں تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری امہ تازی پکا کے دیتی ہے خوشی نہیں خوشی ہوتی ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ان کا مزاج تھا ذوق تھا تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات تو آپ گھر گئے راض کو تو گھر والوں سے کہا روٹی تو فوراً اٹھے فوراً اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے کتنی تھندک پہنچتی آدمی کے دل کو سکون ملتا تو بھائی بیماری تو آپ نے کٹ لی لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے ظلم بھی نہیں کیا اب بیماری تب بھی کٹ گئی پر بڑی آزمائش مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا اس کے لوائے کین جھگڑے کر رہے بیماری وہ بھی کٹ گئی اور ایک بیمار وہ ہے جو چار پائی پلیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی حضرت یونس علیہ نبی ناو علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد ترجو کرنا بات پر جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میری اس بندے سے ملاقات کرا تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھی اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی ریشہ تھا جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے اس نے والیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے حضرت یونس علیکس سلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے نابینا بھی اور آتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے تو بڑی خوبصورت لفظ اس بیمار میں کہے ہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک تھاک تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے سب سے زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے نعمت ملے تو شکر کر کے نفع مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع انہیں زندگی میں تحمل بردباری علم پیدا کرے عوصلہ پیدا کرے ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے اپنا مزاج صحیح رکھیں اپنی طبیعت کے مطابق اپنے محول کو برقرار رکھیں ہیم کے ساتھ گزارہ کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی دوستوں سے بھی بنی رہے گی ہر ایک سے تعلق رہے گا اور اگر آپ کے اندر یہ عوصلہ نہیں تو سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے یہ تو آج کا مضمون تھا ہمیں نہ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے دیتے ہیں نا مشورہ لوگ جی تھوڑا تھوڑا بولنے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جدا ہو دی سیاست سے تو اور پہلا فکر ہے یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے اس نے کہا جب سیاست اور دین لیدہ لیدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک ساو رہتی ہے وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی پاک ساو رہی یزید بار لے گیا تو گندی ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں سب کی باتیں نہیں مانتا اس کی بات میری سمجھ میں آئی وہ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیہ مخباروں میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھیں جا کے بڑی مہربانی میری طرح دیکھیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو مہارا دل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنے تو میں نے کہا یار تیری بات دل کو لگتی ہے یہ بات سے ہی ہے چلو یہ نیت اچھی ہے یہ تیرا نظریہ ٹھیک مان گئے ہم میں چلا گیا دکان دار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو اس طرح کرو اس طرح اس نے کہا مولانا آپ جا کے نا گار تو فقہ کی کتاب کھولیں اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں یہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں کسی استاد کے پار برک شاہ پہ آئے ہیں آپ کے آتھوں کو مو کو چیرے کو مٹی لگے دھوما لگے گریز لگے پھر آپ کو پتہ جلے کہ انجن کیسے کھولتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا ہوں دھوما کرنا تو یہاں کر جڑی جائے صحیح کہہ رہا ہوں جی اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے تو سیاست دان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی یہاں تو وہ آئے نہ مدرسے میں پڑھے پورا دین اصل کرے پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا لیکن جب اسے صورت اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاست ہم نہ پچھلے جمعہ جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمین کے حوالے سے حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے انہوں نے کیا کیوں میں نے کہا یار لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے ہماری اپنی سڑکے ہیں کسی کو بہت ٹھیک ہے انہوں نے واپس لے لی تو بات ختم ہو گئی ہم مان گئے تسلیم کر لیا اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو ضرور سزاد ہو جس نے یہ ترمیم کی ہے لیکن ہم نہیں کرتے کوئی ترمیم نہیں نکلے نہیں نہ نکلے بولیں تو وزیر قانون صاحب کو کیا مسئبت بنی ہوئی ہے نیا فتوہ دینے کی کیا ہے کوئی شاہ کو نہیں دینا چاہیے فتوہ کہتا نہیں نہیں مرزنیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتیار میں رہے ہیں جان بوجھ کر ہیلم حوصلہ صبر ذات کے بارے میں تو ہے لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بید بھی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے ہی نہیں پھیلنی پھر تو جہاد کی بات ہے اور میں دیانتداری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعہ کے دن مشورہ دیتا ہوں قومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی قومت ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاج بن یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپ لوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آگئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آج ڈالنا شروع کر دیا ہے اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاد کر کر اور اس نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گا اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا اور یہاں تمہاری گاڑیوں پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے نہ مو سے رسالت کے یہ جھنڈے لگیں گے شرم کرو اور ڈر جاؤ بس کر دو تمہارے مو میں اب دانت پورے نہیں رہے کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلیڈ پیشر کا تو کوئی ہارڈ کا تو کوئی کینسر کا شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے وزیراعظم گزرے تو ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لئے جہنم کٹھی کرتے سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر بار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے تم سرداریاں بچانے کے لئے رسول اللہ کی گداری کرتے ہو شرم میں آتی اور قوم شکوا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار اور کسی سیاست دام ان کو منع نہیں کرتے کہ جب تورے صورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اور آنڈی ریکارڈ کہتا ہوں مرضی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر اور قیامت تک اور جو ان کے کفر میں شکر ہے وہ بھی اور پکا بھئیمان ہے کافر ہے وہ وزیر قانون ہو یا صبائی ہو یا وفاقی ہو من شکہ فی کفر ہی فقط کافر جو مرضی کے کفر میں شکرے وہ بھی کافر ہے ہمارے رسول آخری رسول ہیں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کریں ہم کسی کو یہ اجازت ہے اور تم نے قوم کو لوٹا لوٹتے رہو اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ نہ ڈالو تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا ہے تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا بھئی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھئی مانو کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع خیامت کے دن کہ تم بتاؤ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے شرم آنی چاہیے خیال ہونا چاہیے اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا آپ یقین کریں ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا تمہارے خلاف باتیں کرنے کا تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے چک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ پاکستان یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبدالرحمن کا ہے اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیہ کا ہے اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علیہ جویری کی ہے یہ بابا فرید الدین کی ہے اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ملے گی اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپ کر کے اندر سوتے رہیں قوم جو کرتی ہے کرتی رہیں ہمیں پروائی نہیں نا ایسی کوئی بات نہیں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں انہیں پتا نہیں ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوا نہ کرنا کل کو کوئی پھر سے عمر چیمہ نکل آیا تو شکایت نہ کرنا یاگ رکھنا تو میرے بھائی کھل کے بولے یا نبی رسول کے تو یہ مشورہ تو یہ تمہیں مشورہ میری بات سنیں یاد رکھیں یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا پھر انہیں اوش آتی ہے بعد میں پھر ان کے ہواری نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی ہاتھ میں رہیں اور جو کام تمہارے ذمہ میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا موقع دیتی ہے تو تم نے دولر لوٹ کے پیٹ نہیں مرے اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آگئے ہو یاد رکھو مسلمان گناہگار ہیں غدار نہیں تمہیں دولر لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے پھر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس لیے اس کو لگام دو اور ویسے بھی کتہ جو پالتو ہوتا ہے نا اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے یہ تمہارے بوٹ بوٹ چاٹتے ہیں بھونگتے ہیں تمہارے آقمے وزارتیں لیتے ہیں ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تم سے اور نہ ہمیں شوق ہے اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے تو اس لیے اس سے بار آؤ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود فیراؤن قارون دفن ہے تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا بالکل نام نہیں ہوگا اس لیے ہمارا مشورہ اور آپ لوگ بھی آئیں نا یہ اگلے سال تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے ایم پی ایم میں نے بننا ہے پہلا کلمہ ہی سہی سنا دو چلو خدا کا باستہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈب سے آتی ہے کہ نہیں اور آپ کی موج ہے آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ کیا کریں سمجھانے والے مفتگناگار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوچھ کے اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علی رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہیں پھر ان کا جھینا مشکل ہو جاتا ہے یہ موقع دیتے ہیں پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے میں نے پچھل جمعہ پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر اسیمبلی نے بیل پاس کر دیا کہ مرزئی ان کو اقلیت قرار دے دیا اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا نہ ہم نے بہا ٹھیک ہے جیسے صحیح رہتے ہیں جو عودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں اقلیت بن کریں کوئی اطر پر تم انہیں کھینچ پوچھ کے کیوں قریب کرتے ہو تمہارا کیا جرانا ہے ان کے ساتھ بتاؤ تو صحیح ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے موں میں لگام ڈالیں اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے اور بڑی تگڑی ڈھلے گی اور پھر ایسی ڈھلے گی ایسی ڈھلے گی سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو پانچ پانچ لاکھ رپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ پانچ پانچ لاکھ رپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صبائی جو تھے وہ خطیب تھے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیجنا نکالنا ہے نوکری سے تو نکال دو اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا نا ایمان نہیں بیجنا گورنر آ اس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے پر اتنا گندہ جنازہ نہیں پڑھ گا اتنا گندہ جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے ہیں تمہاری قبریں خراب ہوتی ہیں کدھر ہیں تمہارے دولتیں اور وہ مولوی آج تک پتہ نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیز کا گندہ جنازہ پڑھایا تو بھائی اپنی قبر اشر کو جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ مو لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار اس لیے ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ شرم کرو اور ایسے بھی مانو کو کالے ناغ دے تم نے بھرتی کیوئے ان کو نکالو اور اگر تعریفیں کروانی ہو تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوالیا کرو ان سے کہو کہ یہاں ہماری نوکری کرو بار نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر بڑا غسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے سردان کوئی گفتگو ہمارے پاس بڑے تماشیں سیاست کرنے کو باقی تماشوں پہ سیاست کرو یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت ہو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یار جب بات ختم ہو گئی اسیمبلی نے بل واپس لے لیا تو صباحی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے آپ کے پاس جواب ہے کوئی اس بات بات ختم ہو گئی ہم نے جلوس لی نکالا چھوڑ دیا خموش ہو گئے علماء نے میٹنگیں بلائی تھی کینسل کر دی ٹھیک ہے جی بات اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہیں پھر کہتے ہیں اتجاد ہوتا ہے شور ہوتا ہے تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افرہ تفریح پیدا ہوتی ہے یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا ہوگی اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتفہ